السلام علیکم ویورز حیدر خطری ہے اور آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے فن لینڈ جو ہے آپ کس طرح سے مائگریٹ کر سکتے ہیں اس کا ورک پرمیٹ کا کیا پروسیس ہے پروسیس ہے کمپریٹ ڈیٹیل کے اندر انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا سکرین پہ بھی لے جا کے دکھاؤں گا تمام چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ کیا کیا ریکوارمنٹ ہوتی ہے کیا پروسیس ہوتا ہے کون کون سی کٹیگریز ہوتی ہیں کس طرح سے آپ جا سکتے ہیں اور کون سا ایزیسٹ وے ہے تو انشاءاللہ جو ہے ساری چیزیں آپ جان سکیں گے فن لینڈ ریزیڈن پرمیٹ پروسیس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری ایمپلائیمیٹ پرمیٹ یعنی کہ ایمپلائیمیٹ پرمیٹ ہے کس طرح سے ورک کرے گا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا The most common type of a resident work permit in Finland is a resident permit for an employment person Finland has become a popular EU countries جو ہے کہ approved 47 companies یعنی کہ 47 جو ہے فن لینڈ کی ایسی کمپنیز ہے جو ڈائریکلی آپ کو جو ہے employment دے سکتی ہیں اور ڈائریکلی جو ہے آپ کا ویزا جو ہے پروسیس ہو سکتا ہے تو کس طرح سے یہ ورک کرے گا resident permit of the employed is granted or the professional field بلہ جو جو فیلد ہیں اس کے اندر جو بھی میں بتاؤں گا آپ کو کون کون سے فیلد ہیں جو کیٹیگری ڈی ٹائپ ویزا جو یہ کہلاتا ہے اور دس دن کے اندر اندر جو ہے ڈی ٹائپ کیٹیگری جو کیٹیگری کا ویزا جو ہے اپروال ہو سکتا ہے تو کون کون سی کیٹیگریز ہیں جی ڈیٹیل آباوٹ ڈا فن لینڈ ریزیڈنٹ پرمیٹ پروسیس 2023 employment permit تو جی which country are eligible for the Finland resident permit کون کون سی کنٹریز جو ہے eligible ہیں اس کے لیے employed person کے لیے تو جو بھی جو ہے all applicant non-you non-European countries یعنی یورپ میں جو کنٹریز نہیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے eligible ہیں Finland work permit کے لیے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے جی occupation جو ہے اس کے اندر کون کون سے ہے occupation that eligible for Finland resident permit for an employment یہ دیکھ لیتے ہیں جی farmer worker garden construction worker welder plaster installation cleaner cook iron driver truck truck driver care assistant domestic workers یہ تمام کے تمام جو ہے جو ہے وہ جو پرسن جو ہے یہاں پر فنلیڈ eligible ہیں کہ جی فنلیڈ کے اندر فنلیڈ نے جو ہے دو 22 کے اندر 47,000 بندوں کو جو ہے permit issue کیے تھے 2023 کے اندر جو ہے 36,559 بندوں کو جو ہے permit issue کیے ہیں in next season 29,000 بندوں کو جو ہے issue کر چکا ہے age group کیا ہونی چاہیے جی آپ کی اس کے اندر 18 سے 34 سال کی جو ہے age group ہے اس کے اندر processing time جی کتنا ہے 2023 کے لیے it will take two months to process the Finland residency permit یعنی کہ پورا کا پورا permit کے لیے جو پوری documentation ہے وہ 60 دن کے اندر اندر جو ہے process ہو جائیں گی Finland residency پر کس کس کتنی آئے گی اس کے اندر جی if you are applying online اگر آپ apply کرتے ہیں تو 490 euro جو ہے total work permit کی کوسٹ ہے جو کہ agent جو ہے ہزاروں درم جو ہے آپ سے ہزاروں ریال جو ہے آپ سے لے لیتے ہیں اور اگر آپ جو ہے paper work visa apply کریں گے تو سات سو چالیس یورو جو ہے اس کی total fee سے اچھا جی stay duration کتنا ہوگا جائے initially you will be available for two years to apply for the work permit یعنی کہ دو سال کا آپ کو visa ملے گا after that Finland for four years اس کے بعد آپ کو جو ہے چار سال کا جو ہے work permit issue کر دیا جائے گا requirement کیا کیا ہے 2023 کے اندرم یہ دیکھ لیتے ہیں you have found a job سب سے پہلے تو جی آپ نے جو ہے job تلاش کرنی ہے جو بھی approved ان کے employer تھے ہیں وہ آپ کو job offer دیں گے you have to sufficient qualification یعنی کہ آپ کی جو بھی requirement qualification کی وہ آپ کو پوری کرنی ہوگی you must have offered minimum salary آپ کو 1331 جو ہے آپ کو minimum جو government requirement کی salary ہے اتنی euro salary جو ہے آپ کو offer ہونی چاہیے required document کیا کیا آ جاتے ہیں اس کے اندر valid passport آپ کو چاہیے ہوگا passport photocopy آپ کو چاہیے ہوگی color copy of the passport یعنی کہ passport کی جو color copy ہوتی ہے یعنی کہ main page جس پہ سب ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو sign والا paper ہوتا ہے وہ بھی چاہیے ہوگا اور اس کے بعد document showing that you are legally steady یعنی کہ جس بھی country میں آپ کام کر رہے ہیں اس کا جو ہے ویزا آپ کا ویلیڈ ہونا چاہیے جہاں سے بھی آپ apply کر رہے ہیں وہاں کا جو ہے resident visa آپ کے پاس legal status ہونا چاہیے how to apply the finland residency permit 2023 employed person یہ دیکھیں جی تمام جو ہے ڈیٹیل یہاں پر دے دی گئی ہے fill out the online application from finland employer you will fill the application یہ جو ہے ڈاریک لنک یہاں پر دیا ہوا یہاں سے جو ہے آپ نے application fill کرنی ہے اس کے بعد جو ہے اس کی application کی fee آپ نے pay کر دینی ہے after you have a submission of the applicant enter finland your employer ڈیٹیل یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو میں جسے کہ ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں employer letter جو ہے آپ کا offer letter جو ہے لازم ہے اس کے بعد ہی آپ یہاں پر جو ہے ڈیٹیل فیل کر سکیں گے جو یہاں پر پھر اس کے بعد آپ کا جو employer ہے اس نے بھی تمام ڈیٹیل اس کے اندر ڈالنی ہوگی لازم visit the finish embassy book and appointment یعنی کہ یہ سب کچھ آپ online جب آپ fill کر دوگے اس کے بعد جو ہے آپ نے appointment لینی ہے embassy سے تو وہاں جا کے جو ہے آپ کو consulate کے سامنے جو ہے آپ نے جانا ہوگا ہے اس کا decision جو ہے consular ہی کرے گا اس کے بعد جو ہے decision کا جو ہے آپ نے wait کرنا ہے wait resident permit کے لیے آپ نے wait کرنا ہے جتنا بھی time لگتا ہے maximum 60 days یہ بولتے ہیں 60 days کے اندر پروسیز ہو جاتا ہے اچھا جی فنلینڈ certified employer کا کیا چکر ہے جی certified employer finland is an employer that has been approved by the اتنا اتنا یہ دیکھیں جی اگیری جو ہے ان کا government کا immigration کا ادارہ ہے وہاں سے جو ہے آپ کا employer جو ہے approved ہونا لازم ہے currently there are 47 certified employers یعنی کہ 47 جو employers ہیں جو Finland کے اندر جو ہے کام already کر رہے ہیں وہ جو ہے already approved ہیں ان کی list بھی جو ہے یہاں پر دی گئی ہے میں آپ کو بتا دوں گا جو بھی اچھا یہ list جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا list کمنٹس کے اندر یا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اچھا فنلینڈ کے اندر جوب ویب سائٹ کیا یہ ساری کے ساری میں جو ہے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا جوب آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جا کے آپ کلک کر سکتے ہیں اور جوبز جو ہے ڈونڈ سکتے ہیں تو viewers یہ جو ہے بیسیکلی easiest way تھا جو منظر آپ کو بتا رہا ہوں کسی agent کی آپ کو اس کے اندر ضرورت نہیں ہے ڈائریک لنک میں آپ کو دے رہا ہوں خود اپلائی کیجئے بھائی میری کوئی لالت نہیں ہے میری کوئی فیس نہیں ہے آپ خود تھوڑی سی محنت کیجئے انشاءاللہ جو ہے کوئی employer آپ کو employment letter دے دیتا ہے تو ڈائریک لی جو ہے آپ جا سکتے ہیں ویزا appointment جو ہے اس وقت تھوڑی سی مشکل سے مل رہی ہے لیکن آپ کے جب ڈائریک employer ہوں گے ڈائریک genuine آپ کے بار document ہوں گے تو chances ہے کہ مطلب آپ کا جو ہے work permit نکل آئے بینا کسی agent کے بینا کسی خرچے کے خرچہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے total کتنا ہے تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں بھائی اور agent لوگ جو ہے ہزاروں میں charge کر لیتے ہیں برائے مربانی میں بار بار آپ کو ویڈیو میں کہتا ہوں تھوڑی سی محنت خود بھی کیجئے ہر چیز آپ اس چیز پہ نہیں ڈال دیجئے کہ آپ نے جو ہے ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو جو ہے کوئی کر کے دے دے گا بھائی آپ خود کیجئے میں guide کرتا رہتا ہوں میرے پاس بھی جو ہے ڈیلی کی شکڑوں emailیں آتی رہتی ہیں جتنا maximum ہو سکتا ہے میں بھائی لوگوں کو help کرتا ہوں video charge کرتا ہوں کسی سے کوئی charge نہیں کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں بھائی آپ لگوں نے بھی تھوڑی اگر جانا ہے واقعی آپ migrate اگر کرنا ہے تو تھوڑی محنت تو آپ نے کرنی ہی پڑے گی جزا کر اللہ بھائی جان کوئی بھی سوال ہے question ہے آپ جو ہے comments box میں لکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ reply کروں گا اور channel کو جیسا کہ میں بولتا رہتا ہوں کہ subscribe ضرور کر لیجئے آکے دوستوں نے بھی share بھی کر دیجئے تاکہ جو informative video ہے video post جو ہے جتنے زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیے جزا کر اللہ خیر تکیر بھائے بھائے موسیقا